ویلکم فرینڈ فرینڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا چپکے چپکے میں بیبے کو اب ہادی اور میشی کے رشتے کا پتہ چل چکا ہے ہادی بیبے سے کہتا ہے آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا بس ہوگی محبت مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتی در میں مینو وہاں آ جاتی ہے ہادی اسے بولتا ہے کہ تم یہاں ہو اپنے سسرال جاؤ اپنی اممہ کو دیکھو جا کر مینو بولتی ہے میرا آنا اتنا برا لگتا ہے آپ لوگوں کو ہاتھی بولتا ہے زیادہ زبان نہ چلاو اور اپنے سسرال جاؤ ادھر فازی کی اممہ کو بھی میشی پر بہت غصہ آتا ہے اور اس سے بہت خفا ہوتی ہے اور وہ اسے غصے سے ڈانٹ دیتی جب ان کے کمرے میں سوپ لے کر آتی ہے اور اسے اپنے کمرے سے باہر جانے کا بول دیتی ہے اور مینو کو بولتی ہے کہ تم میرے لئے دودھ کا کلاس لے کر آؤ اور مجھے اس کے ہاتھ کا سوپ نہیں پینا مگر گل آپا بولتی ہے میں لے کر آتی ہوں اور باہر آ کر وہ میشی سے پوچھتی ہے کہ تم کچھ غلط کر رہی ہو جو اممہ تمہیں ایسے ڈانٹ رہی ہے مگر میشی بولتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر گل آپا کوئی شاید اندازہ نہیں کہ گل کی ناک کے نیچے گل کھل چکا ہے فازی اپنی اممہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بھی پتا چل گیا ہے اس بات کے بارے میں وہ بولتی ہے کہ ہاں اب اس کا رشتہ جلدی سے فائنل کرو اور اسے چلتا کرو مینو بھی میشی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں میشی کچھ سے اسے جواب دیتی تمہیں کیا ہے تم جو یہاں سے اپنے بھائی کی بریٹ آنکتی پیرو مینو بولتی ہے پتہ نہیں اس گھر میں سب کو کیا ہو گیا ہر کوئی کارٹ کھانے کو دور رہا ہے مینو پھر سے فازی کی شرٹ پریس کرتے ہوئے جلا دیتی ہے فازی جب کمرے میں آتا ہے تو اپنی شرٹ جلی دیکھ کر مینو پر غصہ کرتا ہے مینو بولتی ہے وہ میں شرٹ پر اس تری رکھ کر فون کرنے چلی گئی فازی بولتا ہے ایسا کوئی کرتا ہے بھلا بے وکف لڑکی مینو فازی کیوں سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ سیکھ جاؤں گی سارے کام آہستہ آہستہ اور آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ فازی مینو کو بولے گا میں آج کل بہت پریشان ہوں مینو اس سے ہنیمون پر دبائی جانے کا پوچھے گی فازی بولتا ہے تمہاری تو سوی وہیں اٹکیوی ہے مینو بولتی ہے کیونکہ وہاں جا کر ہی آپ سے سکون سے بات ہوگی یہاں تو کوئی کرنے نہیں دیتا فازی بولتا ہے اب اتنے بھی ظالم نہیں ہیں میرے گھر والے اور ادھر گلاپا کے انٹری ہو جاتی ہے کہ تم نے مسکین کو کیا بولا ہے فازی کے تو وہیں توتے اور جاتے ہیں اور ادھر ہادی کی شامت آ چکی ہے کیونکہ بیبے نے سا بول دیا ہے کہ تم نے لہور جانا ہے یا پھر قبرستان ہادی پوچھتا ہے کیا مطلب ہے بیبے اس کا وہ ہادی سے کہتی ہے اگر تم نے بختوں کی پوتی میشی سے نکاح کیا تو میں نے ویسی ہی مر جانا ہے اب فیصلہ تیرے آگ پی ہے تو فرنس کیا لگتا ہے ہادی بیبے کی بات مان کر نتاشا سے نکاح کر لے گا اور فازی اور مینو گل آفا کے ہوتے ہوئے دبائی ہونی مون پر جا پائیں گے مزید کیا کچھ ہوگا اس سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں